مجھے نمبر ٹو کریں گے ابھی ہم اس میں یہ ٹیبل ہم نے دیا گیا ہے اس میں اپنے یہ چیز یاد رکھنی ہے جب ہم نے بڑے یونٹ سے چھوٹے یونٹ میں جانا ہونا مطلب سب سے بڑا یونٹ یہاں جو دیا گیا وہ میٹر ہے پھر سینٹی میٹر ہے اور پھر میلی میٹر ہے جب بڑے سے چھوٹے کی طرف آنا ہے تو پھر ملٹی پلائے کرنا آتا ہے اور جب چھوٹے یونٹ سے پھر یونٹ کی طرف جاتے ہیں تو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر ایک میٹر ہو تو وہ برابر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر میٹر کے ایک سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے ٹین میلی میٹر کے اور ایک جو میٹر ہے وہ ہنڈرڈ ون تھاؤزنڈ میلی میٹر کو برابر ہوتا ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر سوال کریں گے اب سوال پہ آجیں پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے فور ہنڈرڈ اب یہ میلی میٹر سکیر دیا گیا ہے اب چھوٹے یونٹ سے بڑی یونٹ میں جانے تو میلی میٹر کو جب سینٹی میٹر میں کرنا ہے تو ٹین سے ڈوائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹین سے ہم نے ڈوائیڈ کرنا ہے اگر آپ گوھر کرو تو یہاں سکیر دیا گیا اوپر سکیر کا مطلب ہوتا ہے اس رقم کو ٹو ٹائمز لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا سینٹی میٹر سکیر دو زیرو دو زیرو سے کینسل تو یہاں آجے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح میٹر میں جانا ہے میلی میٹر کو جب میٹر میں کرنا ہے تو ہزار سے ڈوائیڈ کرنا ہوتا ہے کس ہے ہزار سے ڈوائیڈ کرنا ہے لیکن بیٹا جیسے کہ بتایا پچھلے میں سکیر ہے اس کی وجہ سے ہزار کو ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے ہزار کو ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آجے گا فورٹین ہنڈرڈ نیچے یہ آجیں گے سکس زیرو وان ٹو ٹو ٹری فور فائف سکس دو زیرو کینسل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو باقی چار زیرو ہے تو اوپر چار انچوں کے بعد پوائنٹ ہونا چاہیے دو رکھ میں مجود ہیں دو زیرو لکھ آکے چار رکھ میں پوری ہوگی یہ پوائنٹ لگ دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کوششن کو بھی ہم نے ہرکار دیا اس کے بعد سیکنڈ جو پارٹ ہے اس نے سینٹی میٹر کی ویلی دی ہوئی ہے وان ہنڈرڈ تو یہاں سے آگے تو ہمیں آتا ہے نا راہم سے امکار لیا گیا وان ہنڈرڈ اب میٹر سکیر ہے ویسے سینٹی میٹر سے جب میٹر میں جاتے ہیں نا تو سو سٹ وائٹ کرنا ہوتا ہے وہاں میلی میٹر سے میٹر میں جارے چلیے تھاؤزنڈ سے گیا گیا سو سے اور سکیر کے وجہ سے سو کو ڈبل کر دیں گے ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ سے کینسل ہو گیا نا باقی وان ہنڈرڈ اوپر کچھ نہ ہو تو وان ہوتا ہے تو دو زیرو ہے تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے 0.01 یعنی پوائنٹ کے بعد پوائنٹ کے ادھر یعنی ادھر دو رکھ میں ہونی چاہیے ایک تو ون ہو گیا دوسری ہم 0 لگا کے دو رکھ میں پوری کر لیں گے اور یہ پوائنٹ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ 0 میں پتہ جلیں کیونکہ ویسے پوائنٹ باز کا تمہیں نہیں پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ملی میٹر میں جانا تھا سینٹی میٹر کا جب ملی میٹر میں کرتے ہیں تو 10 سے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اوپر سکیر ہے تو 10 کو 2 ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ہنڈرڈ ہو جائے گا ان کو ضرب کریں گے تو یہ 2 3 4 0 آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا پارٹ ہے تیسرا پارٹ میں کیا کہا گیا ہے اب اس میں میٹر سکیر کی ویلی دیئے جائے میٹر سے جب سینٹی میٹر میں جاتے ہیں تو ملٹیپلائے کیا ہوتا ہے ہنڈرڈ لیکن سکیر ہے نا تو ہنڈرڈ ٹائمز کریں گے تو 4 0 یہ ہو جائیں گے ملٹیپلائے کریں گے تمہار پاس یہ پچاس ہزار مل جگہ میٹر کو جو میلی میٹر میں کرتے ہیں تو ہزار سے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ اوپر سکیر ہے تو 2 دفعہ ہزار آ جگہ ان کو ضرب کریں گے تو 6 0 ہے نا 1 2 3 4 5 6 ایسے یہ سوال ہم نے حل کر دینا ٹھیک ہے بچوں اچھے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے پریکٹس کرنا ہے جب نہیں سمجھائی تو دوبارہ پوچھ لیں ٹھیک ہے جو پوچھتا ہے کہتے ہیں وہ ہی سیکھتا ہے اگر آپ پوچھیں کہ نہیں ڈڑھتے رہیں گے ڈشکتے رہیں گے پھر آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گئے ڈشکتے رہیں گے 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 ڈشکتے رہیں گے